اسلام علیکم ہم تیار کر رہے ہیں چکن چیز مایو رول اس کے لئے ہم نے لیے موزرلہ چیز ہاف کپ بوائل چکن ہاف کپ اسے ہم نے نمک اور آدھا چمچادرک لسن ڈال کر بوائل کر لیا ہے اور پھر اسے شرڈ کر لیا اس کے ساتھ ہم نے لیے دو بڑے چمچے مایونیس کے آدھا چھوٹا چمچہ پیپر پاوڈر آدھا چھوٹا چمچہ گارلک پاوڈر یہ اپشنل ہے اور ایک چھوٹا چمچہ چلی فلاکس ساتھ میں ہیں آدھا چمچہ نمک اور پرےڈ سلائس یہ لیا ہم نے ایک باول اس میں ڈالا بوائل شرڈڈ چکن اور ساتھ میں ڈالا آدھا پیالی ہم نے گریٹیڈ چیز اب اس میں شامل کریں گے ہم چلی فلاکس گارلک پاوڈر یہ اپشنل ہے آپ نہ لے تو کوئی بات نہیں ساتھ میں ڈالا ہم نے وائٹ پیپر پاوڈر اور نمک ان تمام چیزوں کو ہم نے ڈال دیا اب اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے لیکن اسے پہلے ہم اس میں ملائیں گے ہمارے دو بڑے چمچے مایونیس کے اچھے سے تمام چیزوں کو ہم جہاں مکس کر لیں گے یہ اچھے سے ہم نے اسے مکس کر لیا ہمارا یہ بریڈھول بہت ہی لذیذ اور کریمی تیار ہوتا ہے کیونکہ ہم اس میں دونوں چیز ڈال رہے ہیں چیز بھی اور مایونیس بھی یہ ہم نے لیا بریڈھول کا سلائس اور اس کے کنارے ہم نے نکال دیئے ان کناروں کو زائے نہیں کریں گے ہم اسے ہم گرائنڈ کر کے اس کا تیار کر لیں گے بریڈھول کریں گے یہ ہم نے ان ٹکڑوں کو سنبھال کے رکھ دیا اب ہم اس بریڈھول سلائس کو بیلن کی مدد سے اچھے سے بیل کر بلکل فلائٹ کر دیں گے دیکھیں یہ آہستہ آہستہ بڑا ہو جائے گا اب بلکل چپٹا ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ بیل رہا ہے بلکل روٹی کی طرح اور کافی بڑا ہو گیا یہ چلے فیلنگ کرتے ہیں آدھا کپ دودھ میں ہم ایک انڈا ملا کر اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ہمارا ڈپ تیار ہو رہا ہے ہمیں ہمارے رول کو اس میں ڈپ کرنا ہے تو پہلے ہم اسے تیار کر لیں گے آدھا کپ دودھ میں ہم نے ایک انڈا ڈالا اور اسے اچھے سے پھیٹ لیا اب ہم نے لیا ہمارا بیلا ہوا بریٹ سلائس اس میں ہم نے سائیڈ میں ڈالی ہماری چکن فیلنگ چکن چیز مایو فیلنگ اور اسے ہم رول کر دیں گے دیکھیں میں رول کر رہی ہوں رول کرنے سے پہلے ہم اس کا صرف ایک کنارے کو ہم نے دودھ اور انڈے کے بیٹر میں ڈپ کر لیا تاکہ یہ آسانی سے چپک جائے دیکھیں کتنے آسانی سے چپک گیا یہ اب یہاں سے اور کورنر سے یہ اوپن ہے تو اسے بھی ہلکا سا ڈپ کر کے ہم یہاں سے اسے بند کر دیں گے یہاں سے اسے بند کر دیں گے یہ ہم نے اس کا پورا پیک کر لیا تاکہ تلتے وقت فیلنگ نکلے نہیں اب دیکھیں ہم اس رول کو پورا دودھ کے مکشر میں ڈپ کریں گے اور پھر وہ بریٹ سلائس کے جو کنارے ہم نے نکالے تھے اسے میں نے مکسی میں ایک منٹ کو ڈال کر چلایا تو اس سے تیار ہوگیا ہمارا بریٹ کرم یہ فریش بریٹ کرم ہے میں نے بازار سے نہیں لایا ہے گھر میں تیار کیا ہے آپ بھی بہت آسانی سے تیار کر سکتے ہو ہم رول کو اس میں کوٹ کر لیں گے پہلے کیلے ہاتھ کا استعمال نہ کریں نہیں تو آپ کے ہاتھ میں بریٹ کرم چپک جائے گا ہمیشہ سوکے ہاتھ سے بریٹ کرم کا استعمال کریں یہ بریٹ کرم پوری طرح سے ہم نے چاروں طرف اس کے کوٹ کر لیا لپیٹ دیا فری کریں گے یہ ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے اب ہم ہمارے رول فری کریں گے بریٹ رول کو ڈالیں گے ہم تیل میں ایک ساتھ بہت سارے رول نہیں ڈالیں گے ہم تھوڑے تھوڑے کر کے فری کریں گے فوراں نہیں پلتیں گے کیونکہ بریٹ ہے تو اسے تھوڑا ٹائم لگتا ہے دیکھیں اب نیچے سے جب آپ کو تھوڑے کڑک سخت مالوں ہو تب اسے ٹان کریں یہ دیکھیں بہنے سے پلٹا نیچے سے ہلکے براؤن ہو چکے ہیں اس طرح الٹ پلٹ کر ہم اسے بلکل اچھے سے فرائے کر دیں گے جب تک یہ گیلدر پلٹ کر نہ ہو جائے ہمارے بریٹ رول بہت اچھے سے فرائے ہو رہے ہیں آپ بھی بلکل اسی طرح فرائے کریں لیکن ہمیشہ فرائے کرتے وقت احتیاط ضرور بڑھتے ہیں ہمارے بریٹ رول ہو چکے ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے میں آپ کو ایک چیزی بریٹ رول کاٹ کر دکھا دیوں دیکھئے کتنا کرسپی ہے یہ دیکھئے آپ آواز سن رہے ہیں بہت ہی کرسپی تیار ہوا یہ اور اندر سے بلکل جوسی یہ رہا ہمارا چکن چیز مایو بریٹ رول اس ریسپی کو اب ضرور ڈرائی کیجئے اور اسے ضرور اسے انجوائی کیجئے خود بھی انجوائی کریں اور دوسروں کو بھی کروائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ تھانک یو